اللہ خاص سے اپنے بیان فرمائے کہ یہ سفتیں کسی میں نہیں ہو سکتے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہوں میں وہ اللہ ہوں وہ الہ ہوں وہ پروردگار ہوں وہ پالنہار ہوں وہ مالک کائنات ہوں وہ بینیاد شہنشاہ ہوں او میرے بندے ہر وقت مجھ سے مانگا کر ہر وقت میرے سامنے دامن پھیلائا کر ہر وقت میرے سامنے جھولی پھیلائا کر اپنی مشکلوں میں اپنی ضروریات میں اپنی حاجتوں میں اپنی بیماریوں میں اپنے دکھ دردوں میں مجھ خدا کو پکارا کر مجھے بلائا کر میرا نام لیا کر مجھے صد مارا کر اس لئے میں زندہ ہوں اور لوگو یاد رکھو جس کو موتا گائے وہ آجت روا ہو نہیں سکتا یہ بات میں نے نہیں بنائی اللہ پاک نے خود فرما دیا اور لوگو جو خود فانی ہے وہ تجھے کیسے باقی رکھے گا جو خود لاکھو من مٹی کے نیچے جا پڑا وہ تیرے دکھ درد کا مالک کیسے بن گا جس کو دوسرے لوگوں نے گسل دیا ہو جس کو دوسرے لوگوں نے کفن دیا ہو جس کو اٹھا کر کندوں پہ دوسرے لوگ چل رہے ہو جس کو آوازیں ماری ہو جواب دینے پہ قادر نہ ہو جس کی پیروں کو دوسرے نے باد کر اکٹھا کیا ہو جس کی آنکھوں کو دوسرے نے بند کیا ہو جس کا وزود دوسرے نے کرایا ہو جس کو غسل کسی دوسرے نے دیا ہو جس کی نماز جنادہ پڑی گئی ہو جس کو قبر میں لٹھا گیا ہو اور میرے بندوں کیوں تمہاری مک ماری گئی جس کے اوپر تم نے خود دھنا گر مٹی ڈالی ہو وہ تیرا مشکل کشا نہیں خود مٹی میں دفن کر کے آئے ہو اندھیری کوٹھنی میں چھوڑ کے آئے ہو خود تختے پہ لٹا جب دل میں آئا تختے پہ سے اٹھایا خود کندوں پہ اٹھایا جب دل میں آئا نیچے رکھ دیا جہاں مرضی آئی وہاں رکھ کر جنادہ پڑا جس طرح مرضی آئی اس طرح جنادہ پڑا جس طرح کی قبر تمہاری مرضی آئی جہاں مرضی آئی وہاں بنایا اور میرے بندوں جو اپنی قبر بنانے پہ قادر نہیں جو اپنی نواز جنادے پہ قادر نہیں جو اپنے غسل کفن دھفن پہ قادر نہیں جو اپنے آتختے پہ لٹ کر اٹھنے پہ قادر نہیں وہ تیری مشکل کو شاہی حاجت روائی کیسے کرے گا سماء العیون قیوم اور میرے بندے میں حی ہوں میں زندہ ہوں ہمیشہ سے ہوں ہمیشہ رہوں گا الہی اس وقت تو زندہ ہو شاید تو بورا ہو جائے شاید تو کمزور ہو جائے شاید تیری قدرت ختم ہو جائے شاید تیری گرین تے مک جائے شاید تیری چاپ بھی ختم ہو جائے شاید تیری طاقتِ قدرتِ کاملہ ڈھلی پڑ جائے فرمائے نہیں الہی القیوم وہ ہی نہیں سکتا یہ ساری کائنات کو میں بنا ہوں جب چاہو پھنا کر دو جس کو چاہو موت کا پیالہ پلا دو جس کو چاہو تخت شہن شائی پہ بٹھا دو جس کو چاہو تخت سے اٹھا کر فقیر بنا دو جس کو چاہو عزت دے دو جس کو چاہو جلت بے دو جس کو چاہو درجلوں بچے آتا کر دو جس کو چاہو ساری عمر دنیا کے خواب چھان کر مر جائے ایک بچہ نہ دو میری مرضی اللہ لا الہ الا ہو اللہ پاک نے خود بتلا دیا فرمایا کسی کی مشکل کشائی کرنے کے لیے کسی کی حاجت روائی کرنے کے لیے دور سے کسی کی بات سننے اور جاننے کے لیے یہ تمام کے تمام چیزیں اس کے لیے لازم ہیں جس کو موت نہ آئے بکا کے لے جاؤ دلوں کی تختیوں پہ جس کو موت آ چکی ہو یا جس کو آ سکتی ہو وہ کمی بھی رب کا شریک نہیں بن سکتا دو چیزیں پر وردگار عالم نے بیان فرما دی ایک تو موت کا نہ آنا خدا کے لیے ضروری ہے کیوں ایک درویش ہے ایک پیر فقیر ہے آج وہ حاجت روائی لوگوں کی کر رہے کل کو مر گیا پھر یہ لوگ کہا جائیں گے دوسرا خاصہ یہ ہے سمجھتے جاؤ آیتل کرسی بڑے پر پڑھ کے پھوک مارتے ہو ترجمہ کبھی نہیں سیکھنے کے سینے پہ پھوک مارتے ہیں سبحان اللہ ساری جان پہ ہاتھ پھیرتے ہیں ادھر ادھر پھوک مارتے ہیں گھر میں پھوک مارتے ہیں مریضوں پہ ہم بھی پھوک مارتے ہیں میں تمہیں تمہیں لی گھتا اگر آیتل کرسی کا ترجمہ جاننے کی کبھی کسی نے کوشش نہیں کی کہ اتنی بابرتت آیت جو ہے جس جن جیسی طاقت بھان گائے اس میں ہے کیا چیز بھئی آج اگر میں یوں کہوں کہ میں نے ایک ایسا ایکم بم تیار کیا ہے کہ امریکہ روس بھاگ جائے تو جاول حق شام سے پہلے آ جائے گا تو مجھے بتا وہ کیا چیز ہے جن جیسی طاقت جس چیز سے بھاگتی ہو خدا کی قسم وہ کتری بڑی طاقت ہوگی وہ کیا چیز ہوگی جن صاب بننے پہ قادر ہے گنا بننے پہ قادر ہے بڑے سے بڑا جانوار بننے پہ قدرت رکھتا ہے ایک برے آزم سے دوسرے برے آزم جن ایک قدم رجھ کرتا ہے لیکن آیت القرصی سے اس طرح بھاگتا ہے جس طرح خواہ کے سامنے گھاس بھاگتا ہے آخر کوئی چیز ہے نا آیت القرصی میں تو پہلی نشانی خدا نے اپنے خدا ہونے کی الہ ہونے کی مشکل کشا بننے کی رب ہونے کی نشانی خدا نے یہ بتائی کہ رب وہ ہو سکتا ہے جسے موت نہ آئے دوسرا نمبر خدا بند کریم نے فرما دیا میرے بندوں اگر تمہیں میری ذات سمجھ نہیں آتی چلا میں سمجھاتا ہوں لاتا خدا ہونے کی ایک نشانی یہ ہے جسی کی بھگڑی بنانے کی نشانی ایک یہ ہے کسی کی مصیبتوں میں کامہ لے کی ایک نشانی یہ ہے اسے نیند نہ آئے اپنے اپنے گھروں میں الحمدللہ تم سارے مسلمان ہو تمہارے گھروں میں قرآن کریم رکھے ہوئے ہیں ترجمہ جا کر کے ضرور دیکھنا فرما دوسری نشانی الہ کی معمود کی رب ہونے کی یہ ہے کہ اسے نیند کبھی نہ آتی ہو اور یہاں تو کتنی بڑا درویش ہو ڈاکٹر کو کہتا ہے ڈاکٹر صاحب بڑی تکلیف ہے بڑی بیماری ہے بخار ہے کی نہیں نزلہ ہے کی نہیں خاصی ہے نہیں بدل میں کسی جگہ درد ہے کی نہیں بہت بڑی بیماری ہے کہ کیا بیماری ہے نیند میں آتی ہر آدمی کہتا ہے مجھے بڑی تکلیف ہے نیند نہیں آتی خوابار گولیاں کھاتا ہو کب نیند آتی پتا چلا کہ جو بندہ ہے بندہ وہ نیند کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا اللہ پاک نے فرمایا جو نیند کرتا ہو وہ کسی کی حاجت روائی کیسے کرے گا کیوں ادھر یہ سویا ہوا ہے ادھر مسئیبتوں والے پکار رہے ہیں پھر وہ تو مارے گئے جسے نیند آئے وہ نیندہ ہو سکتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلب بھی یہ ہے کہ الہ وہ ہے کہ نہ وہ اسے موت آئے اور نہ وہ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہو نہ وہ کسی سے ہینہ ہو اور دوسری نشانی یہ بتلائی آیت القرصی میں قرآن کریم اللہ پاک نے کہ اسے نیند نہ آتی ہو اب آپ دیکھیں چاہے کتنی بڑا نیک آدمی ہے غوث ہے خطب ہے عبدال ہے فلندر ہے فیر ہے فقیر ہے کوئی بھی ہے نیند کے بغیر بندہ زندہ نہیں رہ سکتا اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب آبا فرید الدین اور فلانا بزرگ بارہ سال خو میں الٹا لٹکا رہا تو نیند کیسے کر لی تو دوستو یہ سارے بہتان ہیں یہ سارے الزام ہیں اللہ والے لے کیا گناتر رکھیں جو وہ کچھی تاند کے ساتھ خو میں الٹا لٹکا رہے تم کیوں نہیں لٹک جاتے اگر یہ بات صحیح ہو تو بارہ بارہ کی نمازیں کھان گے یہ نماز نہیں پڑی تو وہ بلی کیسا بارہ سال کے روزے کہاں گئے بارہ سال کا وضو کہاں گیا بارہ سال کی عبادت کہاں گئے بارہ سال کی تمام عبادت کو کیسے تباہ کر لیا اللہ والے انزام ہے اللہ والوں کے ذمہ کوئی بھی اللہ والا عیسانی جو بارہ برسول طالت کر رہا ہو تم تو نہ مسجد میں آ کر سجدہ کرنے کی جورس بھی کرتے تمہیں سجدے کی توفیق نہیں اور اللہ والا برسول طالت کر رہے کیوں؟ الزار ہے اللہ والوں پر ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ فلاں بزرگ نے بارہ برس تک جھوٹ نہیں بولا فلاں بزرگ نے بارہ نہیں ایسے ایسے اللہ والے آئے ہیں جس ساری عمر غیر عورت کو نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھا فرمایا سبحان اللہ اللہ پاک نے کیا ترمین فرمائی خدا وہ ہوتا جسے نیند نہ آئے اور نیند بھی نہیں بلکہ ہمارے یا اردو زبان میں بھی اور ملتانی پنجابی زبان میں ایک لفظ ہے تھوڑی نیند کے لیے ہمارے یا کہنتے ہیں انگ نہیں آتی یعنی ذرا جھٹکا نہیں آتا ملتانی زبان میں کہتے ہیں ہنگلاوہ ذرا ہی ہنگلاوہ نہیں آیا جراتی تو ساری رات جگ جا گئی خدا وہ ہے نیند نہیں انگلاوہ ہنگلاوہ نہ آئے ذرا جھٹکا نہ آئے یعنی نیند کا تصور بھی نہ ہے خدا وہ ہے اگر نیند آگی تو مخلوق سے قابل ہو گیا پھر مخلوق مر جائے گی سمالے گا کون تم کہو گے کہ جی منٹ دو منٹ میں خلقت پہ بھاگی جا رہی ہے ہاں ہاں جس نے ہوا کا نظام چلانا ہو جس نے سورج کا نظام چلانا ہو جس نے چاند کا نظام چلانا ہو جس نے ستانوں کا نظام چلانا ہو جس نے رات دن کی گردش کا انتظام کرنا ہو جس نے عربوں نہیں کھربوں خلقت پہ روزی بہچانی ہو جس نے کون بچے روزانہ پیدا کرنے ہو جس نے کون آدمیوں کو روزانہ موت بھیجنی ہو وہ ایک منٹ کے لیے بھی قابل کیسے ہو سکتا ہے تو پتا چلا کہ خدا وہ ہے نہ اسے موت آئے اور نہ اسے نیند آئے بلکہ اوم تک نہ آئے ہملاوہ تک نہ آئے دو نشانیاں آجائے تلکرسی کا ترجمہ یاد کر کے جاؤں کام آئے گا پھر جب پڑا کرو گے تو مزہ آیا کرے گا تیسری نشانی پروردگار عالم کی حالانکہ ایک الکنسی ہے یہ فرمایا لہو ما بی السماوات و ما بی الارض اللہ اکبر فرمایا جو کچھ زمینوں میں ہے آسمانوں میں ہے سب کا مالک میں صرف آسمانوں پہ میرا نظام نہیں چلتا دنیا پہ بھی میرا نظام ہے زمین میری آسمان میرا یہ درخت میرے یہ سمندر میرے یہ دریا میرے یہ نہریں میری یہ سارے پانی کا ایک ایک قطرہ میرا زمین کا زرہ زرہ میں نے پیدا کیا ایک ایک پتہ میں نے پیدا کیا ایک ایک پانی کا قطرہ میں نے پیدا کیا او میرے بندے تو بھی میری پیداوارا تو بھی میرا صدر کیوں نہ ہو وزیر آزم کیوں نہ ہو بہت بڑا دولت مند کیوں نہ ہو بڑا امیر قبیر کیوں نہ ہو تم بھی میرے میرے بادشاہت میری حاتمیت میری حکومت میری بندے میرے روزی میری کھانا بھی تمام نسام کائنات میرا تمام چیزوں پر میری قدرت کا قبضہ ہے فرمایا تمہاری بڑی سے بڑی چیز کوئی نہیں بلا سکتا یہ پہار میں نے بلائے یہ سمندر میں نے بلائے اور میرے بندے میری قدرت کو تو کیسے سمجھے گا فرمایا چھوٹی سی آنکھ میں پتلی ہے میلوں دیکھتا پھرتا تو نے کبھی نہ سوچا یہ کس نے بخشی ہے ذرا ایسی پتلی کچھ پتلی کے ذریعے دیکھتا ہے ہماری جہاز اُرائے پھرتا ہے سمندروں میں جہاز لیے پھرتا ہے راب دن دنیا کے نظارے دیکھتا ہے حسن و جمال کے نظارے کرتا ہے میری قدرت کے نظاروں کو دیکھتا کون ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض میری بادشاہت ایک اور سوال پیدا کرو اچھا جی آپ کو موت بھی نہیں آسکتی آپ الہ ہیں خلاں ہیں آپ کو نیند بھی نہیں آتی آپ کو اونگ بھی نہیں آتی زمین آسمان کا سارا نظام بھی تیرا ہے سب کچھ تیرا مگر دیکھو نا جی توجہ کرنا مگر دیکھو نا جی جو اللہ اللہ کر کے تیرا بن جائے جو پیر فطیر تیرا بن جائے شادی نہ کرے ساری عمر پاک مایا یا پاک مائی بن کر مر جائے وہ تو کچھ نہ کچھ تیرے سے زبردستی کرائے گا نا اس کی تو تو نہیں مونے گا تیسوہ پاہ رہا فرمائے مان نابدہم اِلَّا لِيُقَرْبُونَا اِلَا لِيُقَرْبًا مجبور کر دیتے ہیں جیسے لڑکی بات کو کہتی ہے نا اببہ دیکھو میں تمہاری لڑکی ہوں اببہ دیکھو میرا کام پھلا ہے کرنا ہی پڑے گا آپ کو میرے اببہ کہتے ہیں جیسے اببہ لڑکی کے سامنے چھپ ہو جاتا ہے اپنے نیک بندوں کے سامنے خدا بھی چھپ ہو جاتا ہے یہ دلائل بنا رکھیں آزائی جاؤ من ذا الذي اشفر عنده اللہ بھی اذنی لفظ من لائے ہیں اگر ابھی جانتے فرما کون ہے کون ہے جو زبردستی آ کر میرے سامنے دم مارے مجھے کون رکھ سکتا ہے کون توف سکتا ہے کون پوچھ سکتا ہے کیوں کر فرما شفاق کوئی نہیں کر سکتا کوئی نہیں کر سکتا اللہ بھی اذنی ہاں جس کو میں اجازت کروں گا وہ شفارش کریں اس کو علماء کی اسطلاح میں کہتے ہیں شفاق سہاری کہ خدا سے زبردستی منوانا کہ تجھے یوں کرنا ہی پڑے گا اللہ والوں کو بدنام کرنے کے لئے کوئی ایک چیز بنا رکھی ہے آگیا نا موسم گلی گلی میں جھنڈے چادریں لیے چل رہے ہیں چھنک 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 نات بھی رہے ہیں چادریں میں چل رہے ہیں نام مزرگوں اندازہ لگا فرمائے من ذا الَّذی اشفع عندہو اِلَّا بِعِذْنِ کوئی زبردستی سفارش نہیں کر سکتا میرے سامنے جب تک اجازت نہ ہوں فرمائے مجھے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا مجھے کوئی فریب نہیں دے سکتا میرے سامنے مکر نہیں کر سکتا اس لیے کہ میں تو لوگوں کے دلوں کے راز کو جانتا ہوں مجھے تو اس بات کا پتہ ہے جو سو سال بات کو ہونے والی مجھے کون فریب دے گا مجھے کون تھوکہ دے گا میرے ساتھ کون تھگی کر سکتا ہے اِلَّا بِعِذْنِ اے خدا وہ بھی ہے فرمایا کہ میرا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ میں جانتا ہوں آگے کی باتیں پیچھے کی باتیں سب کچھ مجھے مانا اور کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ نبی ہو رسول ہو پیغمبر ہو اللہ والا ہو کوئی بھی نہیں جانتا کہ کب کیا ہوگا ہر پتے کا ہر گھاس کا ہر قطرے کا ہر ذرے کا ہر آدمی کا پتہ ہے اس طرح کی سین کو بھی پتہ نہیں ہے یہ بھی اللہ میاں کا خاصہ ہے حیث القرصی کا ترجمہ یاد کر کے لے جاؤ فما یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا يحیطون بشیئی من علمه اللہ بما شاہ فما میری احاط میں ہے میری قبض قدرت میں ہے کوئی چیز بھی باہر نہیں فما یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم کوئی نی جانتا تیرا آگے کیا ہوگا تیرے پیچھے کیا ہوگا کسی کو پتہ نہیں میں خدا کس کو اب ہم جیتنے بیٹھے ہیں ہم میں سے کس کو پتہ ہے کہ جب ہم مر جائیں کہ ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ولی ہے کسے معلوم ہے کہ جو بیویاں ہمارے بعد بے وارث ہوں گی ہماری وہ ایش کر کے مریں گی یا دھکے کھا کے مریں گی ہمیں کیا پتہ ہے کون جانتا ہے کہ بعد کو اولاد بادشاہ بنے گی یہ بھنک مان کے مر جائیں گے فما یعلم ما بین ایدیم وما خلفهم ولا یعیقون بشیئن من علمہ اللہ بماشاہ فرمایا پروردھگاہ کونے مجھے پوچھنے والا الحمدللہ یہ بلال امیل سارے جانوں کا رب میں ہوں سارے جانوں کو پالنے والا میں ہوں قبروں میں کیا بن رہی ہے میں جانتا ہوں اب میرے تمہارے ماں باپ میرے تمہارے بڑے دادے پردادے ساس سسر نانے ماں میں جو قبروں میں چلے گئے ہمیں کیا پتہ ہے کہ وہاں کیا پتہ ہے اللہ سب کچھ جانتا ہے تختوں میں ہے عیش میں ہے جنیت کی حالات ہاں کریں یہ جہنموں کے انگاروں میں جل رہے ہیں ہمیں کوئی پتہ ہے اللہ فرماتا ہے مجھے سب کچھ جانتا ہے فرمایا وَلَا يُحِقُونَ بِشَئِئٍ مِنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَاءَ کوئی چیز میرے خلاف نہیں بن سکتی کونے جو میرے خلاف بنائے نہیں چلے گی کسی جی نہیں چلے گی فرما وَسِعَ كُرْسِيُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْفِ اللہ فرماتے ہیں میری کرسی زمین آسمان کو گھیرے ہوئے ہے کچھ بھی باہر نہیں ہے میری کرسی سے اسی لیے ان آیتوں کا نام آئیت القرصی رکھا ہوا ہے کرسی وہ نہیں جسے کچھ لوگ آ کرتے ہیں میری کرسی بڑی مضبوط ہے وہ کرسی نہیں ہے آج مضبوط ہے کل کو تاہنے کی اٹھ جائے ایسی کرسی لیے اللہ کی آگیا یہ لکڑی کی کرسیاں ہیں یہ پلاکٹک کی کرسیاں ہیں یہ سنگل کی کرسیاں ہیں یہ شیشے والی کرسیاں ہیں خدا بند عالم کی جو کرسی ہے فرمایا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِ دِنْ حَوَانِيَا فرمایا میرے عرشِ عظیم کو آہ خرستے اٹھائیں اللہ پاک کی ذات براول برا منزع پاکیزہ مبررہ ہر چیز سے پاک ہے ہر چیز سے پاک ہے اس لیے اس کی کرسی تمام دنیا کو سامنے اس سے باہر کیا ہوگا جب سب کچھ بنایا اسی نے جب چاہے اجار دے جب چاہے بنا دے جس کو جتنا چاہے اتنا دے دے جس کو جتنا چاہے اتنا چھین ایک آدمی چل رہا ہے کروڑا پتی ہے ابھی ڈاکو ملے سب کو چھے لیا یہ لو فقیر بن گیا دیر نہیں لگتی نوازنے پہ آئے تو دیر نہیں چھیننے پہ آئے تو دیر نہیں دینے پہ آئے تو دیر نہیں لینے پہ آئے تو کوئی دیر نہیں آسمان میری کرسی کے نیچے زمین میری کرسی کے نیچے کوئی چیز بھی باہر نہیں بڑی وساکہ ہے بڑا خزانہ ہے بڑی دولت ہے بڑا دینے والا کوئی لینے والا بنے بھی سئی وہ دینے والا بڑا ہے شائع جہاں سے اس کو پکار سب کچھ اس کے علم میں ہے میں اور آپ تو کرتے اگر کئی مسئیبت بھی آ جائے مشکی بھی آ جائے پتہ نہیں میرے کل کیرا گناہ ہو گیا پتہ نہیں مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا گناہ تو کبھی جناب کرتے ہی نہیں پتہ کیسے چلے کبھی تُو نے نہیں کیا تیرے ماباپ نے نہیں کیا بلکل معصوم خاندان ہے بابا زین دیکھو آج میرا تیرا پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا ارے شاس تو بغیر گناہ کے ہمارا آتا نہیں پھر بھی کون سا گناہ اب بھی کہتے ہو پتہ نہیں مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا ادمی زمین پہ رکھا جاتا بغیر گناہ کے میں کہتا ہوں پلکلیں چھپتی جاتی آرکھ کا اشارہ نہیں ہوتا ہمارا بغیر گناہ اور پھر یہ کہنا تو پتہ نہیں مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا اور کرتے کیا ہے ہم گناہ کے سوا مگر یہ پیغمبر ہے اللہ اکبر شان قہاری پیغمبر کی قدرت پیغمبر کی عزت پیغمبر اللہ تعالی کی شان قدرت کو جانتا ہے پیغمبر سے زیادہ خدا کی خدائی کو کوئی نہیں جانتا ہم کو دعا مانگے یہ یا اللہ معاف کر دے یا اللہ بخش دے یا اللہ رحم کر دے یا اللہ فضل کر دے نبی کا انداز دیکھو مانگنے کا آئے 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 مانگنے والا نبی ہے اللہ کا پیغمبر مانگ رہا ہے اور سہاں مانگ رہا ہے ذرا آنکھ کھولو دل کی گہرائیاں کھول کر بیٹھو فرمایا فلا دافت غلوم آہات اللہ فرماتے ہیں بھلایا مجھے پکارا مجھے لا الہ الا انت سبحانت پاک ذات تیری انیلکن تو من ظالمین نبی کا انداز دیکھو مانگنے کا تو پاکا تو کریمہ میں اپنے اوپر ظلم کر بکھا میں ظالم کر بکھا تو پاکا انی مصلی الظرر وانتا ارہم الراہمین کرام فرما میرے مالک رہاں فرما میں ظلم کر بکھا اور آج ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا جناہ دیا کانسا جناہ دیا انداز دیکھ قرآن سے نبیوں کے انداز دیکھ سیدنا دول اسلام اسلام نے سر سجد میں رکھا ہوا رو رہے رب اللہ ظلمنا الف سلا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْ لَا لَنَكُونَنْ مِنَا خَاسِنِ سَارِ جَهَانْ کا اببا نبیوں کا بات انبیاء کا بات رسولوں کا بات قَتَا رَبَّنَا اے ہمارے پروردگار ظلمنا الف سلا ظلم کر لیتھے ہم اپنے اوپر سیدنا نوح علیہ السلام جیسا جلو قدر نبی جس نے سارے نو سو برس مار کھائی پتھر کھائے ذرا دعا تو انداز تو دیکھو مانگنے کا فرمایا وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَسْتَرْحَمْنِي أَكُمْ لِلَا وَسْتَرْحَمْ لِلَا اگر رحم کی تاجر مجھے نہ اڑھائی گئی میں مانا جاؤں گا قولیں تیرے اچھوا مجھے بچانے نبیوں کا انداز یہ ہے آیت القرصی کا ترجمہ میں نے آپ کو بتلایا فرمایا وَلَا يَعُمِهُ حِفْضُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيْغُ الْعَظِيمِ سب کچھ اس کی قدرت کاملہ کا نتیجہ ہے سب کچھ اس کے اشاروں پر چلتا ہے جب تک وہ چاہے گا دنیا باقی رہے گی جس دن وہ فرا کرنے پر آئے گا یہ پہان ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں اڑ جائیں گے یہ سمندر خسک ہو جائیں گے یہ پانی خسک ہو جائے گا یہ درخت ختم ہو جائیں گے یہ جان سورت ستارے زمین کائنات تمام کے تمام ختم اور فرقاد ہو جائیں گے یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کسی کی طرف سے کچھ نہیں ہوتا اللہ بات مجھے اور آپ کو اپنا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا غلام بنا کے مارنے کی توفیق عطا فرمائے باہدہ دعوانا اللہ 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 موسیقا